اسد تور اور حامید میر کے پیچھے کون ہے کیوں جب اسد میر نے آئی ایس آئی کا نام لیا تو دنیا بھر کا میڈیا آج اسد تور اسد تور کر رہا ہے اسد تور اور حامید میر نے جو نیلیٹیو بیلڈ کرنا تھا وہ تو کر دیا آئی ایس آئی کو دنیا میں بدنام کرنے کا کہ یہ صحافیوں پر کیسے تشدد کرتے ہیں ہم اس چیز کو جتنا مرضی کاؤنٹر کر لیں حامید میر اس وقت کامیاب ہو چکے ہیں حامید میر اور اسد تور جانتے تھے کہ پاکستانی عوام کبھی بھی اب فوج کے خلاف نہیں جائے گی اور نہ وہ یہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے دنیا کے سامنے آئی ایس آئی کو بدنام کرنا تھا جو انہوں نے کر دیا اس حملے کے بعد امریکی اور یورپ کے چینلز جاگ اٹھے ہیں اور اسد تور کا انٹرویو لینے میں مصروف ہیں گدشتہ روز وائس آف امریکہ میں اسد تور نے انٹرویو دیا تھا پھر جرمنی کے ڈی ڈی بلیو کو انٹرویو دیا گیا جس میں خوب آئی ایس آئی کے خلاف پروپاگینڈا کیا گیا اور ان کو برا بھلا کہا گیا اس پر اب امریکہ کی ہیومن رائٹ کونسلز بھی بولنا شروع ہو گئی ہیں اور ان کو پاکستان کے خلاف بولنے کا موقع مل چکا ہے کیونکہ پاکستان نے دنیا کے سامنے اسرائیل کو بے نکاب کیا تھا اور قرارداد منظور کروائی تھی اس کے بعد سے ہی یہ صحافی پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں اسد تور جو اس وقت ملک کے کرپ مافیا کا ہیرو بن چکا ہے پی ڈی ایم سمیت قاضی فائز عیسیٰ بھی اس سے ملنے جاتے ہیں اور اگر اسد تور کی صحافتی خدمت دیکھیں تو صرف یوٹیوب پر چھبیس ہزار سبسکرائبرز لینے کے علاوہ اسد تور نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی صحافی بھی نہیں ہے صرف یہ ایک چھوٹا سا یوٹیوبر ہے جس کو حکومت اور آرمی مخالف تنظیموں نے استعمال کیا ہے اور حامد میر بھی اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں موسیقی